بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بینائی کمزور ہو جائے تو چار بادام ایک چھٹکی سو سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے انجیر کم از کم دس عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں اگر جسم جل جائے تو ہرہ دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کرنے سے آبلہ نہیں پڑے گا اور جلن بھی محسوس نہیں ہوگی روکے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک مک پانی میں ایک لیمون کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جاتا ہے فرنیچر پالش کرنے کے لیے فرنیچر کو تل کے تل کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اور بعد میں خوش کپڑے سے اچھی طرح رگڑا جائے تو اس طریقے سے فرنیچر چمک دار ہو جائے گا سرکے کے کچھ کترے سالات میں ڈالنے سے سالات کے پتے زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں گاجر اور مولی اگر مرجھانے لگے تو انہیں پانی میں ڈبو کر فریج میں رکھ دیں یہ آپ کو بالکل ترو تازہ نظر آئیں گے بادام کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے انہیں پندرہ سے بیس میرٹ کرم پانی میں بھگو کر رکھ دیں چھلکہ آسانی سے اتر آئے گا اسے پہلے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں مکھیاں نہیں آئیں گے اگر کچھ ہی وقت میں گورا ہونا چاہتے ہیں تو ایک چائے کا چمچ ملک پاوڈر ایک چائے کا چمچ شہر ایک چائے کا چمچ لیمون کا رس ملا کر مکس کر لیں اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اپنے چھہرے پر لگائیں دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور چھہرے کو پانی سے دھو ڈالیں اس طرح چھہرے پر چمک آئے گی اور چھہرے کے داگ دھبے بھی ساف ہو جائیں گے اور آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی سردیوں میں اکثر ناریل کا تیل جم جاتا ہے اس میں آر سے دس کترے کیسٹر آئل کے شامل کر دیں ناریل کا تیل نہیں جمے گا سردیوں میں اپنے دیں دیا